ڈلی میں ایک بار پھر سے ڈلی سرکار ورسیز اوپ راجعہ پال کی بیسات تیار ہو گئی ہے وقت وقت پر اوپ راجعہ پال ڈلی سرکار کے فیصلوں میں ہستشیپ کرتے رہتے ہیں اور کئی بار ان کے فیصلے بھی بدل لیتے ہیں اور شاید ڈلی سرکار کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈلی کے اصلی بوس اوپ راجعہ پال ہیں لیکن ڈلی سرکار اپنے فیصلے بناتی ہے اور پھر راجعہ پال سے ٹکر بھی لیتی ہے ایک بار پھر سے بن گیا ہے کل ہی ڈلی کے مکہ منتری ارون کیجریوال نے کہا تھا کہ ڈلی کے سرکاری اسپتال اور ڈلی کے اندر آنے والے پرائیویٹ اسپتال جن پر ڈلی سرکار کا حق ہے ان میں وہ ڈلی کے باہر کے لوگوں کا کورونا کا علاج نہیں کریں گے اور صرف اور صرف ڈلی کے لوگوں کا کورونا کا علاج کیا جائے گا کیونکہ ڈلی کے مریض بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور تو کسی بھی طرح کا باہر کے مریض کا علاج نہیں کیا جائے گا جس کے بعد ارون کیجریوال کے اس فیصلے پر سوال اٹھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ڈلی تو راجدھانی ہے اور راجدھانی کے بارے میں ارون کیجریوال ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں راجدھانی کی طرف پورا دیش آگ اٹھا کر دیکھتا ہے پورا دیش امید سے دیکھتا ہے کہ اگر اسے کوئی چیز پورے دیش میں نہیں ملتی تو وہ راجدھانی میں مل جائے گی اور راجدھانی کے اسپطال ایسے کہہ دیں گے کہ آپ دلی کے باہر کے ہیں کیا دلی دوسرا دیش ہے اور اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی اور ان پر حملہ بول رہی تھی کہ آج تک پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی ایک راجدھانی کے اسپطالوں نے بولا ہو کہ ہم علاج نہیں کریں گے کیونکہ آپ دوسرے راجدھانے کے ہو اور اب اس سب کے بیچ دلی کے اوپرہ جیپال انیر بیجل نے ہست شیپ کیا ہے اور انہوں نے دلی سرکار کے اس فیصلے کو بلکل بدل کے رکھ دیا ہے اور صاف کر دیا ہے کہ جو دلی کا بوس ہے وہ اوپرہ جیپالی ہوتا ہے اور دلی میں کسی بھی راجے کا ناغری کھا کر علاج کروا سکتا ہے کیونکہ دلی نیشنل کیپیٹل ہے اور نیشنل کیپیٹل کی طرف ہر کوئی امید بھری نجوروں سے دیکھتا ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی آم آدمی پارچے اس کے خلاف کس طرح سے کس طرح سے اس کے خلاف آندولن کرے گی پہلے بھی ایک پار ایسا واقعہ ہوا ہے کہ اروند کچھ ریوال اور منیش سیسودیا تین چار دن اوپرہ جیپال کے گھر پر ہی بیٹھ گئی تیدھرنا دینے کے لیے اور یہ سلسلہ تین چار دن تک چلا تھا تو چلیے دوستو میں راہول چودری فیلال اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولیورڈ اکیل کی تمام قبروں کے لیے بنے رہی ہے میرے ساتھ جیم آتا دی